اسلام علیکم ویلکم ٹو سیلوٹانین آج میں آپ کو سٹرمک سرکولیٹی سسٹم اور نیفرون بنا کے دکھا دیئے پیرا تھوائر ہارمون کیلشیم سب کے رول وغیرہ میں باتاتا ہوں تین میجر آرگنز وغیرہ بتاتا ہوں کہ سٹرمک نیفرونز اور بونز ان تینوں کا کیلشیم وغیرہ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سو سوڈیٹس ہم تین چیزیں پڑھیں گے جو کیلشیم کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور فاسفیٹ کو سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ کیلشیٹونین ایک ہوتی ہے ایک ہارمون پھر وائٹمن ڈی کی ایکٹیف فارم اور جو تیسرا ہے وہ پیرا تھوائر ہارمون پیرا تھوائر ہارمون اب یہ پیرا تھوائر ہارمون سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پیرا تھوائر ہارمون کے بارے میں یہ ریلیز ہوتا ہے فرام دا پیرا تھوائر گلینٹ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ ریلیز ہوتا ہے پیرا تھوائر گلینٹ جو کہ تھائرڈ گرینڈ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے کہ یہ فاسفیڈ ٹریشنگ ہارمون ہے مطلب فاسفیڈ کو یورین کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں اور کیلشیم کو اپزور کرتے ہیں اور جب پیرا تھائرڈ ہارمون کا لیول لوگ ہوتا ہے ایٹ مینز کہ کیلشیم کافی کم ہے تو کیلشیم کا لیول انکریز کیا جائے مطلب پیرا تھائرڈ ہارمون اگر کم ہے تو انکریز تا کیلشیم لیول پیرا تھائرڈ ہارمون یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہے کہ کیلشیم کو ریگولیٹ کرنے والا یہ ہارمون ہے اور اس کے علاوہ وائٹمن ڈی کی جو ایکٹی فارم ہے وہ پروکسیمل کنوولیٹی ٹیوبیول جو ہے نیفرون کا جو پارٹ ہے یہ والا یہاں پہ سیلز ہیں وہ سپیسیفک سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹی فارم وائٹمن ڈی کی جنیٹ کرتے ہیں جسے ہم ہارمون بھی کہتے ہیں ہارME Ish انڈ کی جنیٹی ایکٹی فارم کو ہم ہارمون کہتے ہیں تیسرا ہے کلشیٹینین یہ کہاں سے آتا ہے جو تھائرڈ گلینڈ ہارن خلال جو سیلز جاتے ہیں اور یہ پیرا تھائر ہارمون کہاں سے آتا ہے پیرا تھائر کرن سی اور وہاں پہ چیف سیلز ہوتے ہیں جو کے پیرا تھائر ہارمون کاریلیز کرتے ہیں یہ کیلسیٹونین تھاریڈ سے یہ پیرا تھاریڈ وائٹرمن ڈی کے ایکٹیف فارم کہاں سے ہوتی ہے یہاں سے جنیٹ ہوتی ہے اب ہوتا کہ ایکچولی اب ہم تین چیزیں پڑھیں گے اس میں کیلسیم کی ریگولیشن پڑھنی ہے اب کیلسیم انٹسٹین سے ابزورب ہو کے بھی آ سکتا ہے بون اگر آسٹیو کلاس ایکٹویٹی کروائیں مطلب بون کی توڑ پھوڑ تب بھی کیلسیم آ سکتا ہے دوسرا ہماری سرکولیٹی سیسٹر میں بھی کیلسیم پڑھاتا ہے نیفرون کے لاسٹ پار سے بھی کیلسیم بزور ہو سکتا ہے تو ہوتا کہا ہے سن لائٹ ہے سن لائٹ ہے سن لائٹ ہے بیس سورس وائٹرمن ڈی وچیز انیکٹی فارم انیکٹیف وائٹرمن ڈی کیلسی فیرول کیلسی فیرول سیونٹین ہائیڈوکسی کولیسٹرول ہوتا ہے ہماری سکین میں ہائیڈوکسی کولیسٹرول سن لائٹ جب پڑتی ہے ہماری سکین پہ تو یہ کنورٹ کر دیتا ہے کیلسی فیرول میں ٹھیک ہے کیلسی فیرول جب کنورٹ یہ بن جاتا ہے کیلسی فیرول تو یہ کیا کرتا ہے لیور کے پاس آ رہتا ہے یہ انیکٹیف فارم ہے ابھی وائٹرمن ڈی کی ٹھیک ہے لیور میں ایک انزائن پڑھا ہوتا ہے جس کا نیم ہے ٹونٹی فائیڈوکسی لیس ٹونٹی فائیڈوکسی لیس ٹھیک ہے اب ٹونٹی فائیڈوکس ہم ہم نے کیلسی فیرول جو ایک کمپوننٹ بن ہے اس میں ٹونٹی فائیڈ جو پارٹ ہے کاربن کا وہاں پہ ہائیڈوکسی لیشن کروانی ہے ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا ہم نے نام یہ لکھ دینا ہے ٹونٹی فائیڈوکسی کولی کیلسی فیرول کو لی کیلسی فیرول ٹونٹی فائیڈوکسی کولی کیلسی فیرول یہ ابھی بھی انیکٹیف فارم ہے وائٹرمن ڈی کی یہ کیا ہوا کہ کیلسی فیرول لیور کے پاس کیا کو لی کیلسی فیرول اور وہاں پہ انزائیم پڑھا تھا ٹونٹی فائیڈوکسی کولی کیلسی ہائیڈوکسی لیشن تو اس نے کہا کہ ٹونٹی فائیڈوکسی کولی کیلسی فیرول بنا دیا یہ نام آپ نے لکھ کے آگے کولی کیلسی فیرول لکھ دینا ہے بس یہ ہو جائے گا آپ کا اب اس کا کیا کام یہ بھی یہ ابھی انیکٹیف فارم ہے یہ باڈی میں ریگولیٹر نہیں ہے مطلب کہ کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے چل جانا ہے لیور کے پاس سوری نیفرون کے پاس کیڈنی کے پاس اب کیڈنی کے پروکزیم کنولٹی ٹی بیول میں ایک انزائیم پڑھا ہوا ہے دو موسٹ ریگولیٹر انزائیم وان ہائیڈوکسی لیزز یہ گیا یہاں پہ تو اس نے کیا وان ٹوانٹی فائی وان ٹوانٹی فائی ہائیڈوکسی لیشن پہلے بھی ہوئی اب بھی ہوئی تو مطلب ڈائی ہائیڈوکسی کولی کیلسی فیرول بنا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ بن گیا یہ بننا کیوں ضروری ہے ایکٹیف فارم آف آٹیمنٹی اس نے کیا کرنا ہے اب اس کا رولہ کو بتا سوں کیا ہے اس نے چلے جانا ہے انٹرسٹائن کے پاس وہاں پہ جا کے مسینجر آر این اے کے ثروح ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سپیسپک پروٹین جنیٹ کرنی ہے جس کا نیم ہے کیل بائنڈن کیل بائنڈن کا کیا کام ہوتا ہے کہ کیلسیم کو اور فاسفیڈ کو ایبزور کرواتا ہے باڈی میں ویڈاؤڈ وائٹیمن ڈی کیلسیم کبھی بھی ایبزور نہیں سکتا ٹھیک ہے اور کیلسیم کے ساتھ فاسفیڈ کا ایبزور ہونا ضروری ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے سرکولیٹی سسٹم میں کم کیلسیم ہو گیا باڈی میں تو وائٹیمن ڈی کی وجہ سے یا تو بون توڑے گی وائٹیمن ڈی کی وجہ سے ساتھ فاسفیڈ بھی نکلے گا اگر ایبزور کروائے گی تو کیلسیم کے ساتھ فاسفیڈ بھی ایبزور کروائے گی کیڈنی کے پاس جائے گا وائٹیمن ڈی کیلسیم اور فاسفیڈ کو ای کٹھا ایبزور کر کے سرکولیٹی سسٹم میں لے گیا گیا کیونکہ ہمارے بونز میں کبھی بھی کیلسیم ایبزور نہیں ہو سکتا بجائے کہ اکیل آئے فاسفیڈ نہ آئے ٹھیک ہے فاسفیڈ کا کیلسیم ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور جو تیسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے ہاں اب آپ کو ایک مین کنسیپ بتانے جا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پیراثوریڈ کا ہارمون کا ڈریکٹ انجیکشن نہیں لگا سکتے پیشنٹ میں وہ کیوں کیونکہ اگر ہم نے وائٹیمن ڈی کی اگر کمی ہوئی پڑی ہے پیشنٹ کو اگر ہم پیراثوریڈ ہارمون کا انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ کیا کرے کہ کیلسیم کو جو ہے نا کیلسیم کے کمی ہوئی پڑی تو کیلسیم کو باہر نکال دے گا سلکولیٹ سسٹم میں چلے دے گا لیکن کیلسیم واپس نہیں آسکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ کڈنی کے پاس جو بھی سبسٹرانس چاہتے ہیں وہ ابزور بھی ہوتے ہیں ری بیک تو یہاں پہ فاسفیڈ ٹریشنگ ہارمون کہلاتا ہے پیراثوریڈ کیلسیم کو ابزور کروا دیتا ہے فاسفیڈ کو باہر نکال دیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جب بھی پی کیلسیم کو ابزور کرواتا ہے لیکن پیراثوریڈ ہارمون کو باہر نکال دیتا ہے سوری فاسفیڈ کو فاسفیڈ ٹریشنگ ہارمون اسے کہتے ہیں لیکن وائٹمن ڈی آسا نہیں کرتا اگر ہم ٹریکٹ انجیکشن لگائیں وائٹمن ڈی کے پیش اگر کیلسیم کی کمی ہوئی پڑی ہے تو وائٹمن ڈی کے ٹریکٹ انجیکشن لگایا جائے تو وہ کیڈنی کے پاس جائے گا کیلسیم کو بھی ابزور کرے گا فاسفیڈ کو بھی اکٹھا ابزور کرے گ نہ کہ ایک کو ابزور کر کے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے دونوں کو ابزور کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا مین ریگولیشن ہم نے فیزیولوجی اور بائیو کمیسٹری مطلب دو ہمارے ٹوپک کور ہو گئے ایک فیزیو کا دوسرا بائیو کیم کا اب میں آپ کو اس کا پار ٹوب میں سارا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں